بسم اللہ الرحمن الرحیم جسے ہم آج سیکیورٹی کورٹ ریموف کرنے والے ہیں تو فرینڈز میں آپ کو ایک چیز جو ہے وہ میں کلیرلی بتا چلوں کہ یہ دیکھیں اس پر سیکیورٹی کورٹ لگا ہوا ہے جو کہ اس کا اگر ہم اس کا اورشنل سیکیورٹی کورٹ بھی ہم اس میں پھٹ کرتے ہیں تو وہ بھی work نہیں کر رہا اس کے علاوہ اور بھی جتنے بھی ہم اس میں پھٹ کرتے ہیں کوئی بھی سیکیورٹی کورٹ اس پر ورک نہیں کر رہا تو فرنس سمپلی آپ نے کرنا ہی ہے کہ جس پروسیس جو میتھڈ میں آپ کو بتانے لگا ہوں صرف کیوں موبائل نہیں اس طرح کہ بہت سارے موڈلز میڈیا ٹیک کے جن میں سی پیو لگا ہوتا ہے آپ بہت سارے موڈلز کا سیکیورٹی کوڈ اسی میتھڈ کے ذریعے سے ریموو کر سکتے ہیں تو فرنس آپ نے سمپلی کرنا ہی ہے کہ جیسے سیکیورٹی کو لگا ہوا ہے تو آپ نے موبائل میں سے اس بیٹری جو ہے وہ آپ میں نکال لینی ہے تو فرنس موبائل میں سے بیٹری نکال لینے کے بعد اپنے بیٹری دوبارہ سے انسٹ کر دینی ہے اور کوئی بھی موبائل سے بٹن بغیرہ آپ نے پریس نہیں کرنا تو سمپلی آپ کو جو اس کا جو پروسیس ہے سیکیورٹی کو ریموو کرنے کا وہ میں آپ کمپیوٹر سکرین پہ لے جاؤں گا وہاں پہ اس کا ٹیوٹیوریل کمپلیٹ میں آپ کو بتاؤں گا آپ کیس طریقے سے کر سکتے ہیں جس چھوٹ سی ویڈیو بہت چھوٹی سی ہے اس طریقے سے آپ بہت سے مرلز کے بہت سارے چائنہ مرلز کی کی پیڈ موبائلز کی آپ کر سکتے ہیں لیکن میں اس ویڈیو میں آپ کو اس دو سو پچاس پلس کا سیکیورٹی کو ریموو کرنے کا پروسیس بتا رہا ہوں تو چلیے چلتے ہیں دوستو آن دا کمپیوٹر سکرین لیٹس کو تو فرنس ہم پہ اس سکرین پہ آ چکے ہیں اور اپنے موبائل کے سیکیورٹی کوٹ کی انلاکنگ کا جو پروسیس ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں سیکیورٹی کوٹ کو ختم کرنے کا جو پروسیس ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں سمپلی آپ نے کرنا یہ ہے کہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ چلے جائیں گے وہاں پہ آپ کو ایک فائل مل جائے گی جس کا نام فلیش ٹول کے نام سے ہے جس فائل کا نام فلیش ٹول کے نام سے یہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینے ہے اس کے علاوہ آپ کو ایمٹی کے ڈرائیورز کا لنک بھی مل جائے گا وہ بھی آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینے ہے اور انسٹال کر لینا ہے اس فائل کے اوپل پاسورڈ لگا ہوا ہوگا اور پاسورڈ بھی آپ کو انشاءاللہ ڈسکرپشن میں مل جائے گا سمپلی آپ نے کرنا یہ ہے اس فائل کو آپ نے کر لینا ہے ایکسٹریکٹ اور ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد آپ نے اسے اوپن کر لینا ہے لیکن اوپن کرنے سے پہلے میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ میں جس موبائل کا جو سیکیورٹی کوٹ انلاق کر رہا ہوں اس کا مارڈل جو ہے ایکیو موبائل ایس دو سو پچاس پلس ہے اس کا تو اس ویڈیو میں میں اس کا سیکیورٹی کوٹ انلاق کرنے لگا ہوں اور ریموف کرنے لگا ہوں ختم کرنے لگا ہوں تو آپ کو اس طرح کے بہت سارے کی پیڈ والے فونز جو ہیں آپ سیم اسی پروسیس کے ذریعے سے جن کا سی پیو ایم ٹی کے کا ہے ان کے سیکیورٹی کوٹ کو آپ انلاق کر سکتے ہیں سیم اسی فائل سے اور سیم اسی پروسیس کی مدد سے اور انشاءاللہ میں اور بھی کافی سارے موبائلز پہ ان کے سیکیورٹی کوٹ کو ریموف کرنے کے بارے میں انشاءاللہ اور بھی ویڈیوز میں بناتا رہوں گا تو فرینڈ سیمپلی آپ نے کرنا جیے ہیں کہ جو میرے چینل پہ نئے ہیں اور ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں ان تمام دوستوں سے گزارش ہے جن چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کر دیا کریں تاکہ اس طرح کیلئے ٹیسٹ آنے والی ریلیٹڈ ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ کو فوری محصول ہوتی رہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے فری میں چینل کے میمبر بن جائیں گے تو سیمپلی آپ نے دوستوں اس ٹول کو اپن کر لینا ہے اور ڈرائیور صحیح دری سے آپ نے انسٹال کرنے ہیں تو آپ صحیح دری سے ڈرائیور انسٹال کریں گے تو اس کی سیکیورٹی کورڈ کو آپ آسانی ریموو کر سکیں گے تو فرنز آپ نے اس فائل کو اپن کر لینا ہے اپن کرنے کے بعد آپ کو یہ فائل ملے گی جس کا نیم ہے فلیش ٹول کے نام سے ہے تو آپ نے اسے اپن کر لینا ہے ڈوال کلک کر کے ڈوال کلک کر کے اپن کریں گے تو اس کا جو انٹر فیس ہے وہ اس ٹائپ کا آ جائے گا آپ نے سیمپلی آپ نے یہ جو فارمیٹ والا آپشن ہے آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہ جو ڈوٹ کا نشان ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اگر آپ کے پیسی میں ٹوٹل فارمیٹ پہ ہے یا فارمیٹ فیٹ پہ ہے تو آپ نے سیمپلی ریسیٹ ٹو فیکٹری ڈی فالٹ پہ لے کے آنا ہے یہاں پہ لے کے آنا ہے اسے اور آپ نے جسٹ اوکی کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے سیمپلی یہ والے آپ نے پروسیس کمپلیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا جسٹ ایسے کہ ہم نے موبائل کو پاور آف کیا ہوا ہے اس میں سے بیٹری نکالی ہوئی ہے نکالنے کے بعد ہم نے دوبارہ سے بیٹری انسٹ کی ہوئی تھی آپ نے کوئی بھی موبائل سے بٹن پریس نہیں کرنا اور ڈیٹیکٹ کر دینا ہے یاد رہے کہ اگر آپ کے پی سی میں ڈرائیور سائی تریکے سے انسٹال ہوں گے تو یہ فوراں اس کا جو سیکیورٹی کورڈ ہے وہ ریموو ہو جائے گا اس کا اریجنل سیکیورٹی کورڈ ہو جائے گا جو ہم نیو موبائل خریدتے ہیں جو اس کا سیکیورٹی کورڈ ہوتا ہے وہ ہی ہو جائے گا تو فرنس ڈرائیور سائی تھی اسے انسٹال کرنا ہے اگر آپ سائی تھی اس ڈرائیور نہیں انسٹال کر سکتے تو آپ کمنٹ کریں گے تو بہت زیادہ کمنٹ کریں گے تو میں انشارڈ ڈرائیور پہ بھی ویڈیو میں بنا دوں گا تو فرنس میں ڈیوائس سوری میں ڈیوائیور کنٹ کر رہا ہوں اور بٹن بغیر آپ نے کوئی پروسیس کوئی پریس نہیں کرنا جس ڈیوائیور کنٹ کر دینا ہے تو فرنس ڈیوائیور کنٹ کر دیو یہ دیکھیں یہ پروسیس چلے پروسیس چلنے کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں اوکی کا آپشن آ چکا ہے سرکل بن کے آ چکا ہے اور یہاں پر اوکی لکھا ہوا آ چکا ہے مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو ہے موبائل کا سیکیورٹی کورڈ وہ ریموو ہو چکا ہے کلیر ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے اور لاسٹ ایکشن واسڈن یہاں پہ ڈن لکھا ہوا آ چکا ہے تو آپ اس پر کیلئے سے بہت سے موبائل کے سیکیورٹی کورڈ کو آپ ریموو کر سکتے ہیں تو فرنس مین چیز یہ ہوتی ہے کہ ڈرائیور صحیح طریقے سے انسٹال ہوں گے تو کوئی پریشانی کوئی طقت نہیں آئے گی تو امید ہے دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ہے یعنی آپ نے سمبلی کرنا یہ ہے کہ اس پیج کو بھی اپنی کلوز کر دینا ہے اس کو بھی آپ نے کلوز کر دینا ہے سب پیج کو اپنی کلوز کر دینا ہے آپ ڈیڈے کے بل موبائل سے نکال لینے ہیں اور اس میں سے بیٹی بھی نکال لینے ہیں اور دوبارہ سے اپنے بیٹی ڈال کے اس موبائل کو اون کر لینا ہے اور سیکیورٹی کوڈ موبائل کا ڈیموف ہو چکا ہے ہنڈرٹ پرسنٹ دوستو امید آپ کو میری ویڈیو پسند آئے اگر ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ